اسلام علیکم گروسٹی کا کچھ آئیڈیا یہ ہیں چیریز گلیس چیری ان کو میں زیادہ زردے میں یوز کرتی ہوں سیمیوں میں یہ شریڈڈ کوکونٹ کوکونٹ فلار ڈیٹس کے پروٹین بولز بنتی ہیں ان کے لیے یہ بیسٹ ہے بہت طرح کے ہیش براون ہیں اول میں بھی بناتے ہیں تھوڑا سا فرائے بھی کرتے ہیں تو یہ اس ہیش براون کا ٹیسٹ بہت اچھ ہے آپ سب بھی اپنی گروسٹی کے آئیڈیا شیئر کیا کریں ضروری نہیں ہے کہ جو مجھے پسند ہو یا گھر والوں کو پسند ہے وہ ہر کسی کو پسند ہو سب کی چوائس ٹیسٹ ٹوٹل ہی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور ہم کسی کو ایسے فورس بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم نے بنایا ہے تو وہ کسی کو ایسے پسند آئے سپیشلی جو بلکل میٹ نہیں کھاتے یا ویجیز کم کھاتے ہیں تو فوڈ کے لیے ایک ایسی چیز ہے کہ کسی کو فورس نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی اپنے اوپر زبردستی کر سکتے اللہ کا بہت شکر ہے کہ جس حال میں بھی جس کو کھانا ملتے بہت زیادہ شکر ہے شکر زیادہ کرنے سے ہی نعمتیں زیادہ ملتی ہیں میں نے پڑھا تھا شاید وہ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے تو وہ جا رہے تھے تو انہوں نے اللہ پاک سے انہوں نے پوچھا کہ ایک آدمی کو اتنا زیادہ دی ہے اور ایک آدمی کو اتنا کم دی ہے تو اس نے کہا کہ یہ جس کو میں نے زیادہ دی ہے وہ بہت زیادہ شکر کرتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے انہوں نے دیکھا تو ان کے پاس یہ میں بتا دوں کہ یہ جو چائے برطن واش کر رہی ہوں چائے کی پتی جو ہے یہ اگر میں سنکھ میں ایسے کروں گے سنکھ بلوک بھی ہو سکتا ہے تو میں نے اس کو نکال دی ہے اور ڈش واشنگ جو لیکوڈ ہے بہت زیادہ اکثر طرح کے ڈیفرنٹ یوز کرنے سے ہینڈ بھی خراب ہو جاتے ہیں یہ والا جو ہے موننگ فریش بہت سالوں سے میں یوز کر رہی ہوں چائے کے پین کو بعد میں جب سے بھی واش کرتی ہوں تو بہت زیادہ اچھا ڈیپ واش ہو جاتے ہیں تو ان کو میں نے اب سوپ لگایا ساتھ ساتھ میں واش کر رہی ہوں تو میں بتا رہی تھے کہ وہ جب انہوں نے دیکھا تو ایک آدمی لیٹا ہوا تھا تو اس کے اوپر مطلب کے ریت تھی تو اس نے اور ایک آدمی تھا وہ بیٹھا ہوا تھا وہ ہر وقت بس اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا تو اس نے جیسے بھی تھا اس کے پاس لیکن جب جس کے اوپر ایسے تھوڑی سے ریت تھی تو اس نے کہا کہ تم اللہ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اللہ کا شکر کیوں نہیں کرتے تو اس نے کہا کہ میرے پاس ہے ہی کیا جو میں شکر ادا کروں تو جب اس نے ایسے کہا تو جو وہ ریت تھے اس کے اوپر وہ بھی ہوا تیز چلی اور ریت اڑ کے چلی گئی اس سے وہ بھی نہیں رہا مطلب یہ سائن ہے کہ جو آپ کے پاس ہے ناشکری کی بات کہ جو ہے وہ بھی نہیں پھر رہتا بہت سارے ایسے واقعات اور چیزیں میں پڑھتی ہوں اور پڑھتی رہی ہوں بہت ٹائم سے تو کچھ لفظ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں میرے ایسے نہیں کہ اب اتنے سالوں سے بات پڑی ہو تو اگزیکٹ لفظ وہی میں کہہ سکو لیکن جو مین ایک چیز سمجھ میں آئی ہے وہ شکر کی بات ہے کہ انسان ہر حال میں بس شکر کرے کہ جو بہت زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ اچھا اگر یہ چیز نہیں ہوئی تو اس میں بہتری تھی حالانکہ اس ٹائم پہ وہی چیز چاہیے ہوتی ہے اور بہت ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ایسے ہی ہو جائے لیکن جب بہت سال گزر جاتے ہیں پھر اکثر دعا یہ ہوتی ہے کہ بہت اچھا ہوا ایسے نہیں ہوا تو یہ سارے ایکسپیرینسیں اور چیزیں جو ہم سیکھتے ہیں آپ بھی ضرور مجھ سے شیئر کیا کریں میں جتنا ہوتا ہے میں اپنی طرف سے شیئر اس لیے کرتی ہوں بہت کچھ ایسے سیکھتے ہیں پاکستان میں اور دوسرے کنٹری میں بھی بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس فسائلٹیز نہیں ہیں یا جن کے پاس کھانے کی ایسے کونٹیٹی نہیں ہے یا کپڑوں کی اتنی کونٹیٹی نہیں ہے تو وہ بھی بہت زیادہ شکر کر کے سادھی زندگی ان کی بھی گزر رہی ہے یہ پانی کی جو بوٹلز ہیں ان کے اوپر میں یا تو نیو سپانچ یوز کرتی یا پھر سپانچ بلکل یوز نہیں کرتی تھوڑا سی ہی ایسے ڈیش واشنگ لیکوڈ ڈال کر تو اس کو بوٹل کو دو تین بار واش کر لیا اور پھر واتر فل کر کے ایسے فریج میں رکھ دی یا دو تین بوٹل باہر رکھ دی بچوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے اگر میں وہی سپانچ یوز کروں جس سے کہ میں نے پین واش کی ہیں پلیٹ واش کی ہیں پنی کی بوٹل ہے اس میں سمیل آئے گی پلاسٹک کی بوٹل ہیں تو ایسے سپانچ تو صاف ہے واش کر لیا لیکن پھر بھی کچھ تھوڑی سی رہ جاتی ہے پلاسٹک کی بوٹل ہوتی ہیں اور جب برطن سارے واش کر لی ہیں تو جیف کو میں ایسے سنک میں شیلف میں اور اس سے جو سٹرو ہیں بہت زیادہ اس سے اچھے واش ہوتے ہیں جیف کو ایسے لگا کر کچھ منٹ کے لیے سنک میں چھوڑ دیں شیلف پہ سٹرو میں جیف بہت ہی پرفیکٹ ہے یہ میں نے ایسے سارے لگا کر سائیڈ پر اس کو کچھ منٹ کے لیے رہنے دوں گی اور پھر اس کو میں ایسے واش کرتی ہوں آئل کو سنک میں بلکل نہ جانے دیں جو لیفٹ آور آئل ہوتا ہے اس کو ہم کنٹینر میں ڈال کر پھر بھی ہم اس کو پھینک سکتے ہیں لیکن اگر سنک میں جائے گا تو سنک بلوک ہو جائے گا اور پھر یہاں پر بہت زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں کہیں پر بھی پیسے دینے پڑتے ہیں لیکن اس کنٹری میں اسٹریلیا میں کافی زیادہ وہ ہے کہ محنت بہت زیادہ ہے اس خوشی ہے گھر کا رینٹ دینے بچوں کے خرچ اور پھر اس کے بعد اگر آورسیز جانے آورسیز جانے کے بھی بہت زیادہ خرچ ہوتے ہیں یہ بیٹ شیٹ جو ہے میٹرس کا کور ہے کلر بڑے اچھی ہیں میں نے یہ تقریبا پانچ شے بیٹ شیٹ لی تھی سمر کی گرمی ہیں کورٹن کی بیٹ شیٹ ہے اور گرمیوں میں زیادہ یوز میں بھی ہوتی ہیں اس کی یہ اوپر ایک شیٹ اور ساتھ میں ہیں اس کے دو پلو کور کوئن بیٹ کے ڈبل کے اور سنگل میں تو ایک ہی ہوگا تو آورسیز کا جو ہے کہ یہاں جب ہم سیونگ کرتے ہیں تو پھر ہی جا کر وہ سارے خرچے پورے ہوتے ہیں ایون اگر آپ نے گھر اپنا اگر نہیں اسٹریلیا میں یا باقی کنٹری میں بھی آپ کو سکس ویک بعد آ کر ہم بچوں کے ساتھ سپیشلی اگر اسی گھر میں واپس آنے جتنی دیر بھی سٹیک کرنی ہے فور ہر ویکنڈ پہ جو سیلز ہوتی ہیں تو اس پہ بھی دیکھا جاتے ہیں ایک بہت اچھی بات بھی ہے کہ اپنے گھر کو ایک صحیح طرح سے مینج کر کے اور پیسے کچھ اتنے رکھنے چاہیے کہ انسان کے جو مشکل ٹائم ہے اس پہ بھی کام آسکے اور پھر ٹھنڈ ہو جاتی ہے ہلکی سی اور پھر ایسے بارش اور موسم ایسے ہے کہ جو کپڑے ہیں تو پھر اس پہ میں نے سٹینڈ پہ ڈال لیں کہ تھوڑی سی بارش بھی ہوگی بار بار مجھے اتارنے نہ پڑے ٹاول اور بیٹ شیٹ ان کی میں نے ایسے واشنگ کی ہے لیدہ سے ٹاول کی اور پھر لیدہ سے اگر دو تین ایسے بیٹ شیٹ ہیں تو ان کی ریپینڈ کرتے ہیں واشنگ مشین کے سائز کی فیملی کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ فل سائز کی مشین رکھتے ہیں واشنگ مشین نماز کے لیے مجھے بہت زیادہ ایسے سکون فیل کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ ایسے باہر پڑی جائے ہوا کو فیل کیا جائے اور جگہ جو ہے وہ بہت زیادہ ایسے ساف ہو نماز کے لیے لانگ سکاف اور کیپ مجھے زیادہ آسان لگتے بال اچھی طرح کور ہو جاتے ہیں بال نظر نہیں آنے چاہئے اور جو میں آپ سب سے شیئر کرتی ہوں وہ میں سیکھ رہی ہوتی ہوں کہ میری غلطی کہیں ہوگی آپ سب مجھے بتائیں گے اب میں پڑھتی ہوں زہر کی نماز جس میں ہے چار سنت چار فرض دو سنت دو نفل زہر کی نماز کی جو رکعت ہے اس میں چار فرض مسلم پر فرض کیے گئے ہیں کہ چار فرض جو ہیں وہ مست پڑھنے ہے ایسے یہ جہاں جہاں میری غلطی ہو آپ سب بتا سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد چار فرض دو سنت یہ بھی لوگ پڑھتے ہیں کہ نماز ہو گئی اللہ پاک قبول کرے یا چار فرض دو نفل بھی پڑھتے فرض دو سنت دو نفل کہ نماز ہو گئی اللہ پاک قبول کرے ایسے ہم تصویح کرتے ہیں یا قرآن پاک پڑھتے ہیں ہم ایسے عقیدت میں شوز کو دیکھا ہے کہ شوز کو ہم اتار دیں اپنے پاؤں سے تو وہ زیادہ اچھی بات ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایسے ہونا چاہیے یا کہیں لکھ ہے یا یہ وہ میں نے ایسے مطلب کہ ایک ہماری عقیدت اور محبت ہوتی ہے کہ ہم جتنا زیادہ سیمپل ہو کر ہم چیزوں کو فیل کریں گے کہ اچھا ہم اتنا سادگی سے فیل کر رہے ہیں اتنا ہی ہم اس چیز کے اندر ہم ڈیپ ہوتے جائیں گے کیونکہ ایک اللہ پاک کو فیل کرنا بچے بڑے ہو رہے ہیں ان کے لئے ساری نئی چیزیں ہیں ہمارے موسٹ مطلب کہ جہاں پر بھی دیکھا ہے سکول میں یا مدرسے میں شاید مطلب کہ موسٹ پہلے کی میں بات کر رہی ہوں اب کا مجھے اگر نماز پڑھنی ہے تو کیسے فیل کر پڑھنی ہے قرآن پاک پڑھنے تو اس کے جو ترجمہ ہے ترجمہ جو لکھا ہوئے وہ صرف ایسے پڑھنا نہیں ہے کہ پڑھ لیا ہم کوشش بار بار کرتے رہیں گے کہ جہاں ہمیں غلطی ہو ہمیں یاد آئے کہ ہم نے پڑھے اور اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے غلطی تو انسان سے ہوتی رہے گی مطلب کہ کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کبھی کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتا قرآن پاک میں بھی بار بار آتا ہے کہ انسان بہت ناشکر ہے اور غرور تو اللہ پاک کو بلکل بھی پسند نہیں باز اتنے سالوں کی عبادت مہنت آپ کی وہ ضائع ہو جاتی ہے غرور کرنے سے مطلب کہ اللہ پاک قبول کرے میں یہ نہیں کہہ رہی ضائع کا مطلب ہے کہ ایسے دیکھیں ہیں کہ بہت سارا مطلب کہ اچھائی سے برائی میں ہونا اور برائی سے اچھائی میں ہونا کہ پتہ بھی نہیں لگتا حالات یا چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں اور پھر کون سا عمل اللہ پاک کو کب اور کیسے پسند آ جائے یہ تو صرف اللہ کی ذات ہی جانتی ہے اور انسان اپنی عمر اور اپنے تجربے اور وقت کے ساتھ سب کچھ سیکھ رہا ہوتا ایسے نہیں کہ اگر ہم بچوں کو بڑے ہو رہے ہیں ان کو بہت زیادہ کہہ کر بتا کر تو وہ اتنا سمجھ نہیں آئے جتنا کہ وہ پریکٹیکل خود اس چیز میں سے گزریں گے جب میں پارک میں ہوں یا مطلب کہ ہم ایسے بیچ میں ہوں نیچرل جو اللہ کی بیوٹی ہے جو چیزیں ہیں اگر ہم اس کو فیل کریں کہ ہوا کیا ہے پانی کیا ہے اور کس لیے ہم پڑھ رہے ہیں اور کس لیے ہم کھا رہے ہیں اور ہمیں کیا چیز ملی ہے تو ایک ایک چیز کو فیل کرنا وہ ایک پرابر بتانا کیونکہ جب انسان ایسے یک تم ایک دن سے یہ چیزیں نہیں ہوتی بہت ٹائم لگتا اللہ چاہے تو بے شک آپ کو ایک دن میں یہ چیزیں دے دے لیکن میں ایک سمجھنے کی بات کر رہی ہوں کہ جب آہستہ آہستہ سے سمجھ آتی ہے سپیشلی قرآن پاک کے ترجمہ کی سمجھنے کی اللہ پاک سب کو صلاحیت دے تو وہ ایک پھر اس کو کہیں بھی کوئی مشکل نہیں ہوتی وہ ایک مطلب ایسی کتاب ہے سب کے لئے ہے پرافیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے لئے ہیں رحمت العالمین اور کتاب جو ہے وہ سمجھنے کے لئے سب کے لئے ہے کوئی بھی اس سے فائدہ کوشش کرتے سمجھ کر کام کی جائیں نماز کے بعد ہم تسبیح کرتے ہیں سبحان اللہ پھر آپ کوئی بھی تسبیح کر سکتے ہیں جو کے پریشانی کے لئے ہے پھر اس کے بعد آپ مطلب کلمہ پڑھ سکتے ہیں اب میں نے صرف پہلا کلمہ ہی پڑھ ہے اور کلمہ پڑھتے ہوئے انسان فیل کرے جیسے کہ اللہ صرف ایک ہے محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیارے پروفٹ ہیں کپڑوں کو پریس کے لئے میں نے اس کا جو ہے وارٹر کا فول میں نے کر لیا اس سے کافی آسانی ہوتی ہے اور کافی دیر تک کپڑے ہو جاتے ہیں کچھ آئین جو صرف ایسے ایک علیدہ سے ملتی ہیں جس کے ساتھ کی سٹیم نہیں ہے تو پھر اسی آئین میں ہی پانی فل کرتے ہیں تو پھر ہم تھوڑی دیر بعد پھر فل کرتے ہیں تو پریس ہوتا ہے اور ساتھ میں وارٹر سپری کی باٹل ہوتی ہے جیسے کہ ہم گرمیوں کے جو کلوتز ہیں سپیشل ان پر تھوڑا سا وارٹر سپری کر لیں تو پھر زیادہ آسانی ہو جاتی ہے کچھ لوگ ساتھ ساتھ کپڑے پریس کرتے ہیں جیسے جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ اپنے کپڑے پریس کر لیتا مدر جو ہوتی ہیں بہنیں ہوتی ہیں سسٹر وہ سب کوشش بھی کرتی ہیں کہ پورے گھر کے جو ہیں وہ بھی کپڑے پریس کیے جائیں لیکن لڑکوں کو بھی آنا چاہیے سکول کے کپڑے پریس کرنے دوسرے کبھی ایک شرٹ دے دیا شورٹ دے دی پینٹ دے دی ایسے پھر ان کی عادت بھی بنتی ہے اور پھر یہ ہے کہ یہ نہیں کہ سارا برڈن خود پہ لے لیا جائے کپڑوں کا کام لڑکے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو اگر وہ اپنی وائف کی بھی ہلپ کرتے ہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے یہ سنت ہے کہ اپنی وائف کے ساتھ کام مل کے کیا جائے تو یہ اس طرح سے سپیشلی جیسے آگے آنے والا ٹائم ہے مطلب جو ہم ٹائم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی زیادہ مشکلے ہیں کتنا زیادہ لائف کمپلیکیٹڈ ہے تو لائف کو آسان کریں اسلام کے جو بھی سارے طریقے ہیں اس پہ انسان کوشش کرتا ہے کہ اس پہ عمل ہو سکے اس پہ جتنی جو چیزیں آسانی ہوں اس پہ کر سکے تو میں نے بھی کچھ چیزیں آپ سے شیئر کی ہیں ایسے نہیں ہیں کہ جسٹ ایک ویڈیو بنا لی ہے میں نے وضو کرنے کے بعد میں نے جب اپنی کوئی نیم پڑھ رہے ہیں تو ایک ذہن ہوتا ہے آپ ذہن سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس حساب سے میں نے کچھ چیزیں شیئر کی ہیں ضروری نہیں ہے کہ سب کا انٹرسٹ ہو اس چیزوں میں تو آپ سکپ کر سکتے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میں بھی سیکھنا ہوتا ہے کوئی ہوتا ہے جیسے کہ اگر کوئی غلطی ہوگی وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی اور جب اتنی چیزیں شیئر ہو رہی ہیں کھانا شیئر ہوتا ہے گھر کی روٹین شیئر ہوتی ہے اور وہ نماز اور قرآن پاک آپ کی لائف کا ایک مین جو ہے وہ ایک پارٹ ہے جو کہ اس میں لائف آپ کی ہے تو پھر وہ بھی اگر ہم شیئر کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں ہے کہ اس میں اللہ رحم کرے اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ وہ ایسے کے بس ویڈیو کے لئے وہ ایسے ہی ہے جیسے باقی چیزیں شیئر ہو رہی ہیں ابھی میں نے زہر کی نماز کی بات کی ہے پانچ نماز ہیں فجر زہر اثر مغرب عشاء تو ان پہ ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ تو آپ بھی اپنی طرف سے بتا سکتے ہیں بہت سارے لوگ ویڈیو میں نہیں ہیں اور جن کو مطلب کہ ہم جانتے بھی نہیں ہیں تو وہ سب ہوتے ہیں جو کلر ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں even کلر سیف بھی لکھا ہوتا ہے سرف کے اوپر پر کچھ کلرز یا کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کچھ ٹائم کے لیے پہنتے ہیں گرمیوں میں ویسے بھی کپڑے چینج ہو جاتے ہیں سویٹ فیل ہوتے تو آپ ہینڈ واش ایزی کر سکتے ہیں اور جو کلر ایک جیسے ہیں تو پھر واشنگ مشین سے سارے جب ہو جاتے ہیں تو پھر ایک دن لگا کر آپ کچھ گھنٹے میں جیسے مارننگ میں جو نماز فجر کے بعد کا ٹائم ہے سکول کا بریکفاس بنا کے ایک ون آور اس ٹائم کر لیے کپڑے تو باقی جو ہیں وہ شام میں فارغ رہنے سے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو بیزی کیا جائے کچھ سکھا جائے گھر کے کام سکون سے کیا جائیں اور ہر چیز کو انجوائی کر کیا جائے ٹینشن اور حالات تو چلتے ہیں یہ بریکفاسٹ میں بنا رہی ہوں آٹس اور چیا سیڈ کا بریکفاسٹ ہے جو کہ بہت ہی بیسٹ ہے دس سال سے اوپر بھی چیا سیڈ کا بریکفاسٹ دیتی ہوں اور یہ سپر جو فوڈ ہوتی ہے جو بچے یونی بھی جاتے ہیں اسے کم ایج میں مجھے نہیں پتا لیکن اگر کوئی دیتے ہوں تو وہ لعدہ بات ہے تو یہ ہے کہ میں شیک میں بھی یوز کرتی ہوں وارٹر میں بھی یوز کرتی ہوں تو یہ بریکفاسٹ بہت ہی جلدے بننے والے آٹس کا پیکٹ میں ایڈٹ کیا ہے اگر آٹس کا پیکٹ نہیں ہے تو بیوی آٹس دو سپون سے بنیں گے اور یہ ہے کہ ان کا سائز جیسے آٹس اور چیا سیڈ تھوڑا سائز ڈبل ٹرپل ہوگا تو ملک تھوڑا سا زیادہ رکھیں گے اور اس کو ویسے تو آٹس دو منٹ میں بن جاتے ہیں لیکن اب چیا سیڈ اس میں اڈ کی ہیں تو آپ اٹ لیسٹ فور منٹ تک اس کو کھونے دیں اور یہ پیکٹ جو ہے میک شور یہ بعد میں سیل پیک ہو کھلا نہ رہ جائے اس کو ایسے پھر سے چیک کرنا ہے کہ یہ بند ہے اور گرمیوں میں آپ اس پیکٹ کو فریج میں رکھ سکتے ہیں ایسے مکس یہ ہے جو گھر میں بھی پیس کر بلینڈ کر بنا سکتے ہیں تو یہ میں نے ہیلتھ سٹور سے لیا تو یہ پاودر میں ایڈ کر رہی ہوں کچھ ایک سے دو سپون ایسے مکس کر کے لو ہیٹ پہ اس کو بننے دیں اور یہ بریک فسٹ آپ بنا کر بھی رکھ سکتے ہیں اس کو کچھ لوگ دو دن کے رکھ بھی تھک ہو جائیں گے کور کر اس کو 3 سے 4 منٹ چیہ سیٹ جہیں یہ ٹمی کو بھی فل رکھتے ہیں لانگر ٹائم کے لیے اگر یہ بریک فسٹ مورننگ میں کیا جاتا ہے تو بیسٹ ہوتا ہے پھر یہ ہے کہ آپ کو بہت جلدی جیسے بھوک نہیں لگتی ایک دو گھنٹے میں بھوک نہیں لگتی اس بیچ میں پانی پی سکتے ہیں اور فروٹ یا ویجز جس میں زیادہ پانی ہو جیسے کیپسی کم ہیں سلاد کے لیوز ہیں جو کہ موٹا نہیں کرتے تو وہ کھائے جا سکتے ہیں اب یہ ہے کہ اس کو ایسے بنانا ہے بہت تھک نہ ہو جیسے کہ اس طرح یہ رہے گا کہ بہت پتلا بھی نہیں اور بہت تھک بھی نہیں اور ایک پیکٹ سے بہت چھوٹا اٹس کا پیکٹ ہے میں نے دو بول بنائے مطلب دو بن جاتے ہیں اس سے اتنا ہوتا ہے کہ دو پرسن کے لیے بھی کافی رہتا ہے دوسرا بول اگر کوئی ایک پرسن ایسے فل ایک پیکٹ جیسے جو جم کرتے ہیں تو ان کے لیے ایک پیکٹ بھی کھا جاتے لیکن یہ ہے کہ میں اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے یہ میں نے ایسے دو بول بنے ہیں اس پریکفرس کے ساتھ بنانا سٹرابری بلو بیری فروٹ آپ کو پسند ایپل بہت بیسٹ ہے میں اس وقت اسٹریلیا میں سیزن چل رہا ہے مینگو کا گرمی ہے میں نے اس میں کچھ اوور نائٹ سوک بدا میں وہ ایڈ کی ہیں ہنی آپ کی ٹوٹل اپنی چوائس ہے کیونکہ خجورے جو ہیں وہ بہت سویٹ ہیں سوفٹ ہے اور پھر مینگو ہے تو ہنی کی ایسے اتنی نیٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں بہت شکریہ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے